کہتا ہے اللہ والے کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے جب ان کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے دیکھیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ ساری اللہ والے سب کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے لیکن مولا علی کے حالے سے جاننا چاہوں گا کہتا ہے مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو مولا علی کے لیے یہ مقام یہ مرتبہ رکھا ہے اس سے کیا مراد ہے مطلب دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں تو حضور نے ان کی تربیت فرمائی حضور کے آغوش تربیت میں پربرش پانے والے ہیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے آلہ اور بلند ہوا عزت دی گئے حضور کی کوئی نہ کوئی صفت کسی نہ کسی میں زیادہ جلوہ گر ہوئی ہے سیاہ اصل حضور کو دیکھنا رب کی عبادت ہے اصل اسی طرح صداقت حضور کے اندر بڑے کمال پر عدالت حضور کے اندر بڑے کمال پر شرم و حیاء حضور کے اندر بڑے کمال پر اور ولایت یعنی مومنوں سے ان کی جانوں کے قریب ہونا بڑے کمال پر لیکن حضور علیہ السلام نے جو تربیت کی سامنے تو کسی نہ کسی کو کوئی خاص صفت میں ممتاز کیا جیسا حضرت سینہ صدیق اکبر کو ابو بکر کو صدیق سچائی میں آلہ ترین بنا دیا اب صحابہ سارے سچے تھے لیکن صدیق ایک ہی تھا عمر کو عدل میں عثمان کو شرم و حیاء میں اور علی کو مولا بنانے میں تو وہ اصلاً یہ جو صفت تھی کہ حضور کو دیکھنا رب کی عبادت ہے حضور کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے یہ اصلاً حضور علیہ السلام کی شان تھی لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی یہ شان حضرت علی کے اندر منتقل فرمائی اس لئے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے سبحانہ اللہ